موسیقی انڈیا میں تیسری مرتبہ پرائی منسٹر نریندر موڈی کی قیادت میں انڈیا کی سرکار بنی ہے اس موقع پر ہوئی شاندار حلف برداری تقریب یعنی اوتھ سیرمنی میں دنیا بھر سے مہمان پہنچے لیکن اس دوران ایک خاص شخصیت سبھی کی نگاہوں کا مرکز بنے رہے اور وہ ہیں مالدیو کے صدر محمد موڈیزو پچھلے دنوں کئی میڈیا ریپورٹس اور سوشل میڈیا پر انہیں ہندوستان مخالف یعنی بھارت ویرودی دکھائے گیا تھا باوجود اس کے محمد موڈیزو وزیر آزم نریندر موڈی کو تیسری بار پی ایم بننے کی مبارک بات دینے پہنچے یہاں تک کہ ان کے شپت گھرن سماروں میں پیش پیش بھی رہے اتنا ہی نہیں نیشنل ڈیموکرٹک الائنس کی سرکار کے شپت گھرن سماروں میں شامل ہوئے ودیشی مہمان راشترپتی بھون میں ڈینر کا حصہ بھی بنے خاص بات یہ ہے کہ اس دوران لگاتار تیسری بار بھارت کے پردان منتری پت کی شپت لینے والے نریندر موڈی اور مالدیو کے نئے راشترپتی محمد موڈیزو ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے نظر آئے یہ تصویر ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب دونوں ملکوں کے بیچ رشتے تلخ بتائے جا رہے ہیں بھارت کے راشترپتی بھون کے اوفیشل ہینڈل سے بینکوٹ کی ایک تصویر ساجہ کی گئی ہے اس میں دنیا کے کئی بڑے لیڈران ساتھ نظر آ رہے ہیں تصویر کے ساتھ لکھا گیا ہے بھارت کے پردان منتری کے شپت گھرن سماروں میں آئے ودیشی مہمانوں کے سممان میں راشترپتی دروپدی مرمو نے بینکوٹ کا آئی جن کیا انڈین پریسیڈنٹ ہاؤس راشترپتی بھون کے پوسٹ کے مطابق شرلنکہ کے پریسیڈنٹ رنیل وکرمہ سنگھے مازریب کے صدر محمد موجزو سیشلز کے نائب صدر احمد عفیف بنگلدیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ مورشس کے پرائم منسٹر پربند کمار جگنوت نیپال کے پردان منتری پشپ کمل دہل اور بھوٹان کے پردان منتری شیرینگ توپ گے ڈینر کا حصہ بنے اب بات کرتے ہیں محمد موجزو کی تو انہیں چین حمایتی مانا جاتا ہے مالدیب کے الیکشن کے دوران انہوں نے مالدیب سے بھارتی فوجیوں کو واپس بھیجنے کی محیم چھڑ رکھی تھی اس کے بعد جب انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی لکشدیب پہنچے تو موجزو سرکار کے تین منتریوں نے آپ پتی جنک ٹپڑی کر دی تھی حالانکہ بعد میں تینوں کو ہٹا دیا گیا تھا ادھر اس معاملے کے بہنے کے بعد بھارت میں سوشل میڈیا پر مالدیب کے بائیکاٹ کی مانگ اٹھنے لگی خاص بات یہ ہے کہ بھارت کے پرتی رخ کو لے کر مالدیب میں ہی موجزو سرکار پر وہاں کے اپوزیشن نے کئی سوال اٹھائے تھے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مالدیب میں بھارت نے اپنے فوجی کیوں تیناک کر رکھے ہیں آئیے جانتے ہیں اس کی وجہ ہے دراصل مالدیب سمندر کے بیچ میں ایسی جگہ پر ہے کہ سیکریٹی کے نظریے سے اس کا ایک اپنا اہم رول ہے ایسے میں چین بھی مالدیب میں اپنا دب دبا بڑھانا چاہتا ہے مالدیب کی لگ بگ پانچ لاکھ کی آبادی چاول سبزی دواؤں اور مانوی مدد کے لیے بھارت پر ڈپنڈ ہے اس لیے وہاں پر انڈیا نیوی کے کچھ سینک تینات ہیں پچھلے سال نومبر میں مجزو راسترپتی بنے ہیں انہوں نے چناؤں میں مالدیب سے بھارتی فوج کو باہر نکالنے کا وعدہ کیا تھا مجزو نے روایت سے ہٹ کر پہلی غیر ملکی یاترہ کے لیے بھی چین کو چنا اس سے پہلے مالدیب کے راسترپتی ہمیشہ پہلی ودیش یاترہ کے لیے بھارت کو چنتے رہے ہیں سیدھے لفظوں میں کہیں تو محمد مجزو کو چین کا سمرتھک مانا جاتا ہے لیکن پرائم منسٹر موڈی کی عوض سیرمنی میں مجزو کا آنا اور دونوں لیڈران کا ایک دوسرے سے گرم جوشی سے ملنا حتیٰ کہ ساتھ ساتھ نظر آنا بتاتا ہے کہ بھارت اور مالدیب پہلے کی طرح مضبوط ساجہ دار بنے رہیں گے مالدیب بھلے ہی چھوٹا سا ملک ہے لیکن پچھلے دنوں محمد مجزو کی قیادت میں اس ملک نے اسرائیل پر سیدھا ایکشن لیا مسلم اکثریت والے اس ملک نے اور اسرائیلی پاسپورٹ پر آنے والے کسی بھی شخص کو اپنی دھرتی پر بین کر دیا بہت خوبصورت مالدیب دنیا کا مشہور ٹورسٹ ہب ہے ایسے میں دنیا بھر سے لوگ یہاں گھومنے آتے ہیں ٹورزم سے ہی اس دیش کی ایکنومی کا ایک بڑا حصہ آتا ہے ایسے میں مجزو سرکار نے بہت بڑا فیصلہ لیتے ہوئے اپنے یہاں سے اسرائیلی سیاہوں کو باہر نکال دیا اس کے بعد اسرائیل نے بھی ریاکٹ کیا ہے لیکن مالدیب اپنے رکھ پر قائم ہے ایسے میں ایک بار پھر بھارت میں محمد مجزو کا شاندار استقبال اور دونوں ممالک کی یہ دوستی چین کو اکھر سکتی ہے